ان کو میں دل سے ایک مشروعہ دینا چاہتا ہوں آپ نے سی پی ایم ہرگز نہیں کرنا اس وقت کرنا ہے جب آپ لوگ اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو سیمپل ان بندوں کے لیے ہے جو سی پی ایم ورک کر رہے تھے یا پھر کر رہے ہیں آج میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے سی پی ایم ورک کس وقت کرنا ہے کبھی آپ کو یہ سی پی ایم ورک کرنا چاہیے جس وقت آپ کو اس سے فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم ویڈیو میں جائیں آپ لوگ کال والے وینر کا نام یہاں پر دیکھ لیں ان بندوں نے کال کمنٹ کے اندر وین کیا ہے آپ لوگ تمام بندوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ان کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کر دیں ان کا لنک آپ کو کمیونٹری ٹیم میں مل جائے گا اور میں خود بھی ان کو سبسکرائب کر رہا ہوں اگر آپ لوگ بھی اسی طرح پرموشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا چینل یہاں پر شو ہو تو سیمپل آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو میں ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے اور اگر نئے ہیں چلوں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دینا ہے انشاءاللہ تمام بندوں کو ون بے ون یہاں پر سپورٹ کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں سی پی ایم ورک کی بہت زیادہ کوئیسٹن جو بہت زیادہ کمنٹ مجھے آنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ سر سی پی ایم ورک ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اس وقت تو میں آپ کو تھوڑے سے یہاں پر پروف شو کروا دیتا ہوں جو میرے پاس ریسیو اتمام ہوئے ہیں ان کے سکین شوٹ آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں آپ کو اسے اندازہ ہو جائے گا سی پی ایم ورک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پر سکین شوٹ چیک کر لیں یہ اسی منت کے اندر ہوا ہے سی پی ایم یعنی کہ بائیس سے تیز تریقی قریبری ہوا ہے پان آر سے دس دن پہلے کی بات ہے تو یہ والا سی پی ایم بھی سیکسسفور ہے اس کے بعد آپ لوگ دیفرنڈ اور یہاں پر سکین شوٹ ساتھ دیکھ لیں جو کہ سارے کے سارے ابھی ریسینڈی سی پی ایم کیے گئے ہیں اور ان کی پیمٹ ایڈسنس کے اندر رسید بھی ہو گئی ہے یعنی کہ اس سے یہ بات تو کلیر ہو رہی ہے کہ سی پی ایم ہو رہا ہے لیکن کون سا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے اور آپ لوگ کس طرح اپنا سی پی ایم کب کر سکتے ہو آپ کو کب سٹارڈ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے سی پی ایم کی دو ہی قسمیں ہیں جو اپنی ہر ویڈیو میں بار بار بول کے آپ کو رہ گیا ہوں کہ بھئی اگر زیادہ پیسہ کمانا ہے تو آپ نے ایم سینڈ جوئن کرنا ہے اور ایم سینڈ میں ڈیفرنڈ ایم سینڈ مجود ہے اور بہت سے بندے سب سے زیادہ مجھے میسیج کرتے ہیں سار میں نے فریڈم کو جوئن کیا ہوا ہے میری پیمٹ بنی تھی اتنی مجھے ریسیب نہیں ہوئی اب میں کیا کروں اب مجھے اس کو ڈی لیسٹ کر دیا ہے تو میں نے یہ سٹارٹنگ سی آر بتایا آپ کو جو فریڈم وغیرہ چیزیں ہیں اس کے اوپر پیسے بنتے ہیں لیکن جب پیمٹ لینے کی باری آتی ہے وہ آپ کو ڈی لیسٹ کر کے اپنے ڈیش بورٹ سے نکال دیتے ہیں آپ کے پیسے سارے سارے وہ خود رکھ لیتے ہیں یوٹیوب سے آ جاتے ہیں لیکن وہ ڈیش بورٹ والے خود رکھ لیتے ہیں اسی لیے میں نے بولا تھا اگر آپ نے واقعی میں سی بیم کرنا ہے تو لیٹس آنڈ کو جوئن کریں اس کے اوپر آنے کی کوشش کریں اگر آپ اس وقت آپ کو جوئن نہیں ہو پارے کیونکہ اس میں ڈیش بورٹ فول ہے لیکن ٹرائی کرتے رہیں کیا پتا کب آپ کی قسمت ساتھ دے دی اور آپ اس میں ایڈ ہو جائے اگر وہاں پر ایڈ نہیں ہو رہے کسی بندے کو ڈونڈ لیں جو پہلے سے ایڈ ہے لیکن اس کو کام نہیں کرنا آتا اس سے پتا نہیں ہے اس کو اس کی ویلیو نہیں پتا اس کے نیچے ایز چائل لگ جائیں اس کو تھوڑا سا اس کا پروفٹ دے دیا کریں اس میں جاک کام کر لیں لیکن اگر واقعی میں آپ کو زیادہ پیسہ ہکمانے آتا تو پھر آپ کو ایم سین کے ساتھ جوئن ہونے کے بعد اپنا سی پی ایم کرنا ہے وہ سی پی ایم کیس طرح کرنا ہے ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ہے جو کہ کورس میں نے کریئیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کچھ بندوں نے مجھ سے لیا ہے لیکن میں کو یہ کبھی رکمینٹ نہیں کر رہا کہ مجھ سے آ کے کورس لیں پھر کام کریں آپ کو سرچ آٹ کریں آن لائن سرچ کریں ڈیفرنٹ چیزوں کو ٹرائی کریں لیکن سی پی ایم ورک ہو رہا ہے یہ بات حقیقت ہے سی پی ایم ورک ہوتا ہے دوسرے نمبر کے اوپر اگر آپ لوگ ایمشن جوئن کر ہی نہیں پا رہے آپ کو نہ تو جوئن ہو رہا ہے اور نہ کسی بندے کو ڈونڈ پا رہے ہیں جس کے نیچے آپ لوگ لگ سکیں تو دوسرا طریقہ جی میلز کا طریقہ ہے جس کے اندر آپ لوگ سی پی ایم کر سکتے ہو لیکن اس میں تھوڑی سی ارننگ لو ہوتی ہے جیسے کہ دو سو تین سو ڈالر یہاں تک یہاں چار سو پانسو تک پانسو سے اوپر نہیں ہوتی پانسو سے نیچے نیچے رہتے ہیں اگر زیادہ کریں گے تو آپ کے چینل ڈیس ایبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر تھوڑی سی بھی گلتی کئی پر کر لی تو پھر بھی چینل ڈیس ایبل ہو جاتے ہیں یہ بھی حقیقت بات ہے جو بندے آپ کو یہ بولتا ہے یہ ہنڈر پرسن سکیور میتھرڈ ہے مجھ سے لے لیں کیونکہ وٹس ایپ کے اوپر نا رسٹ ڈالا ہوئے چیزوں کا میلا لگا ہوئے چیز کا کہ بھئی میرے پاس سی پی ایم کی ٹرک کیا ہے آپ مجھ سے پانسو میں لے لو ہزار میں لے لو نو ہزار والا ایک بندہ وہ بزار میسی کرتا ہے دس ہزار میں لے لو پچاس ہزار ایک لاکھ تک بھی اس کی پرائس رکھی گئی ہے اور لوگ پے کر رہے ہیں اور اس کی یہی رزن ہے کہ یہ واقعی میں حقیقت ہے یہ چیز اصل میں ہے بھی لیکن تمام بندوں کے پاس نہیں ہے تمام بندے اس کے بعد میں بہت سے بندے ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں سی پی ایم ہوتا کیا ہے وہ بھی سی پی ایم سیل کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بندے تو ایسے ہیں جو کہ مجھے بھی نہیں چھوڑتے مجھے بھی میسی کر دیتے ہیں کہ مجھ سے سی پی ایم لے لو میرے پاس سی پی ایم کی ٹرک مجھے ہو جائے تو سمپل آپ ہوں گائیڈ یہ کرنا ہے اگر آپ نے سی پی ایم کرنا ہے تو اس سے پہلے سرچ اوٹ کیا کریں بہت زیادہ سرچ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے سی پی ایم سٹارٹ کرنا ہے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے کمپلیٹ کرنی ہیں تمام وہ بندے جو میرے بیوور ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کر رکھا ہے ان کو میں دل سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ نے سی پی ایم ہرگز نہیں کرنا اس وقت کرنا ہے جب آپ لوگ اس قابل ہو جاؤ کہ آپ کے اندر آگے کوئی بھی نقصان ہوتا ہے پیسے اڑتے ہیں چینل بند ہوتے ہیں آپ اس کو افورڈ کر پاؤ اگر ایسا بندہ جس کے پاس جو پہلے ہی میڈل کلاس سے ہے اس کے پاس ایک چینل ہے اور اس کے پر وہ سی پی ایم کر لیتا ہے اگر وہ بند ہو گیا اس کی تمام دنیا ختم اور یہ کوئیٹ پوسٹیبل ہے کہ وہ نیکس یوٹیوب کو سٹارٹ نہ کریں یوٹیوب کو چھوڑ دے تو اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا جو کہ میں دلی طور پر اس سے بہت زیادہ دکھی ہوں کہ وہ سے بندوں کے چینل بند ہو رہے ہیں جو کہ وہ سے یعنی کہ یہ خراب جو سی پی ایم ہے ان کو کر رہے ہیں یا کچھ بندوں نے پیسے دے دی ہیں کسی بندوں کو سی پی ایم کے لیے اور وہ لے کے باگ گئے ہیں تو ان کے لیے دلی طور پر دکھی ہوں ان کے لیے مشروعات میں یہ دینا تھا یہ وڈیو خاص انہی کے لیے ہے کہ یہاں آپ نے سی پی ایم نہیں کرنا آپ لوگ جنمن کام کرو ہو سکتا ہے آپ کو دو تین منت پانچ منت یا چھ منت لگ جائیں کام کرنے میں اس کے بعد آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو لیکن وہ آپ کی جنمن ہوگی جو کہ فیوچر میں چلتی رہے گی آپ کو رسک کوئی نہیں ہے اگر آپ نے سی پی ایم کرنا ہے تو وہ ہنڈر بٹس رسک ہے میں خود کہتا ہوں ہمارا طریقہ ہے کسی کا طریقہ ہے سارے رسک ہیں کیونکہ اس منت کے اندر ہمارا خود ایک چینل اڑ گیا ہے باقی چینل بچ گئے ہیں باقی میں بیمٹ آ گئی ہے لیکن ایک اڑ بھی گیا ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ کہتا ہوں ہرگیز کہ اگر آپ کا پاس ایک ہی چینل ہیں یہ دو چینل ہیں یہ آپ نے وہ کسی سے بائے کیے ہیں پیسے دے کے آپ نے چینل دس بھی لے لئی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس پر بھی کام نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بھی نہ بچے ہیں سارے بچ جائیں یہ آپ کی قسمت ہوتی ہے لیکن کام آپ کر سکتے اس وقت جب تمام سیروسز آپ کی اپنی ہو آپ فری میں چینل بنا ہو اس میں فری میں سبسکرائبر کروا کہ خود ہی واش ٹائم کرتے ہو آپ کو پتا ہو کہ کس طرح آر ڈی پی بنانی ہے آر ڈی پی میں کس طرح واش ٹائم پورا کرنا ہے اس کے بعد اپنے چینل کو خود مونیٹائز کرو جس میں آپ کے سمبل تھوڑی سی محنت لگے پیسے آپ کے سیف ہوں تو اس طرح آپ لوگ چینل اپنے مونیٹائز کرنے کے بعد سی پی ایم کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں ایسے بندوں کو خود مشورہ دوں گا بھئی سی پی ایم کرو اگر آپ کی یہ تمام صرف اپنی ہیں آپ لوگ خود اپنے چینل کو مونیٹائز کر سکتے ہو اگر آپ نے لوگوں سے بائے کرنا ہے اس کے بعد سی پی ایم کرنا تو نہ کرو میں آپ کو ڈریکٹ اوپن لی آج بتا رہا ہوں سو کیونکہ سی پی ایم کے لیے آپ کو چینل کی ضرورت پڑے گی کم از کم پانچ سے چھے چینل آپ کے پاس ہونے چاہیے جس کے اوپر آپ نے کام کیا ہوتا ہے ان میں سے اگر ایک آدھ اڑی بھی جائے تو باقی جو بچیں گے وہ آپ کے اچھا خاصا پروفٹ ہوگا اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر آر ڈی پی کی ضرورت پڑے گی اور وہ تمام مندل سی پی ایم کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو خود یہ سیکھنا چاہیے کس طرح آر ڈی پی فری میں بناتے ہیں اور اس کے لیے میں نے آپ کو کورس دیا تھا جس میں آپ لوگ ایک پینل سے دس آر ڈی پی بنا لیتے ہو فری کی اندر تو آپ کو وہ ضرور سیکھنا چاہیے آپ کو اس کے بعد سی پی ایم کرنا چاہیے تو آپ لوگ اپنی فری میں آر ڈی پی بنو کیونکہ ہر منت آپ کو چاہیے ہوگی اگر آپ نے چالیس پچاس آر ڈی پی بنانی ہے اگر کسی سے لوگ ہو تو وہ ہزار پر بھی ایک آر ڈی پی دے چالی پچاس آر پس پر لگاؤ گے تو یہ کبھی بھی پوسیبل نہیں ہے میں آپ کو بار بار یہ چیز کہا رہا ہوں آپ نے تب سی پی ایم کرنا ہے جب آپ کو یہ خود چیزیں آتی ہوں کوئی بات دین ہوتا سا ویڈ کر لیں جنہوں کو سیکھیں پہلے فری میں سیکھیں پیسے دیکھے سیکھیں جس طرح بھی سیکھیں پہلے یہ سکل آسل کریں کہ آپ نے چلنے کس طرح مورنٹائز کرنا ہے اگر کوئی ایشو آتا ہے اس کو کس طرح ہنڈل کرنا ہے آر ڈی پی ہے وہ کس طرح ہم نے فری میں بنانی ہے اس کو کس طرح لانگ ٹرم میں یوز کرنا ہے کیونکہ میں خود اپنی آٹھ ہاٹ بھی اس وقت چلا رہا ہوں جو کہ میں نے آج سے تک بند تین منت سے پہلے بنائی تھی تین منت سے چل رہی ہیں ابھی تک بادہ نہیں ہوئی تو یہ آپ کو سیپل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیکھیں چیزوں کو پہلے کہ یہ لانگ ٹرم میں کس طرح جاتی ہیں کس طرح ہنڈل کرتے ہیں یہ چھوٹی چیزیں پہلے ہیں ان چھوٹے سٹیپس کو آپ کو فالو کرو گے تو اس کے بعد یہ بڑا سٹیپ ہے سی پی ایم میں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے آپ آتے ہیں اگر سی پی ایم میں کو جاتی ہونا تو ہنڈل پرسنٹ آپ دوب ہوگے آپ نے پہلے چھوٹے سٹیپس کو کور کرنا ہے اس کے بعد سی پی ایم میں جائے اور ایسے بندے جو پہلے چھوٹے کو کلیر کرنے کے بعد آگے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بریقیوں کو سمجھ جاتے ہیں اس کے بعد کام کرتے ہیں ہنڈل پرسنٹ وہی کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ سی پی ایم میں ایک چھوٹی چیز نہیں ہے جن کو سمپل آلو کہ ایک یا دو ویڈیو لوگ آپ کو تمام چیزیں پتا جائیں کیونکہ سی پی ایم تقریباً ہر دو مند بعد تین مند بعد چار مند بعد چینج کرنا پڑ جاتا ہے اور چینج کا مطلب یہ نہیں ساری چیزیں پکٹ کے چینج کر دو کچھ سیٹنگ چینج کرنے پڑ جاتی ہیں اس کے بروزر کو سیٹنگ چینج کرنے پڑ جاتی ہے جو کہ ہمیں آلڑی کی ہوتی ہے ان میں سے ایک آدھ اوپر نچے کرنے پڑ جاتی ہے یہاں پھر اپنا جو اپنا وی پی ایم یوز کیا ہوتا ہے اس کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے جو اپنا وی پی ایم تھا وہ بند ہو گیا 911 جو بہت زیادہ چل رہا تھا سی پی ایم دڑا دڑا ہو رہا تھا لیکن وہ بند ہو گیا اب وہ بندے جنہوں نے سیمپل بائی کیا ہوگا کچھ نہیں پتا انہیں بلکل نلے ہیں انہیں نہیں پتا چلے گا ابھی آگے ہم کیا کریں کونسا اپنا وی پی ایم یوز کریں تو اس کے بعد کچھ بندوں نے ڈچے اوکسی یوز کرنا شروع کر دیا لیکن سوکس فائیو یعنی کہ جو میں نے کوئی بتایا تھا 922 اپنا وی بی ایم وہ ساب سے بیس جا رہا ہے ابھی فیلحال آپ اس میں کام کر سکتے ہو لیکن پھر بار بار یہی کہہ رہا ہوں یہ رسک فری نہیں ہے اس کے اندر رسک موجود ہے وہی بندے کریں جو فورڈ کر سکتے ہیں جنہیں کے پاس ایکسرا چیزیں موجود ہیں اپنے مین پل کبھی بھی اپنا سیمپیاں ورک نہ کریں ہمیشہ چھوٹے چینلز پر کریں جنہ میں سے ایک آل چلا جائے دو چلے جائیں کوئی مسئلہ نہ ہو باقی چلنا آپ کے پاس موجود ہوں گے اس سے آپ لوگ اچھا خاصا پروفر لے لوگے تو آئی خوبصو چھوٹی سی ایڈوائس آپ کو دینی تھی آپ کی سمجھ میں آپ بھی چکی ہوگی اگر پھر بھی کوئی ڈاوٹ ہے کوئی کوئیسٹن ہے آپ جو کمنٹ کر دیں انشاءاللہ اس کا جلدی سے جلدی پڑھائے کر دیے جائے گا لیکن اجازت دیجئے گا آج باس ویڈیو میں ہی ترہی ہیں اگر آپ چینلز پر نئے ہیں چینلز کو سبسکرائب کر کے بیل آکون زورد بھائیے گا دوستو مل دیں نیکس ڈیوڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھی گا اللہ حافظ موسیقی